جی تو اسلام علیکم قائز آج بنانے جا رہے ہیں شلجب اور گوشت اس کے لئے اتنے سے شلجب لے کہ میں نے ان کو بوائل کر دیا ہے میتھی کے اندر دو چار پتھے ڈال دیئے ہیں پیاز، ٹیمارٹر، ادرک لسن اور ہری مرس کا پیسٹ ہے پیسٹ تو نہیں ہے ذرا موٹا موٹا پیسا ہوا ہے اب گوشت میں نے پہلے ہی اس طرح سے بنا کر رکھ گیا تھا چکن کا ہے ٹھیک ہے فریز کیا ہوا تھا تھوڑا سا بھونا ہوا تھا اوئل لیا ہے میں نے پانچ ٹی سپونز اب اس کے اندر میں نے پیاز لیے ہیں ان کو میں براؤن کروں گی پیاز جب اس طرح سے براؤن ہو جائیں گے تو اس میں یہ میں دالوں گی لسن وغیرہ اور پھر مرچیں پھر نمک پھر حلدی انڈ اس کو اس طرح سے بھون لوں گی بھوننے کے بعد ٹیمارٹر ڈالوں گی ٹیمارٹروں کے بعد شلجم لوں گی اس طرح سے کچھ چکن دیکھے گا آپ کا اب شلجم لوں کو میں کر لوں گی میش اور اچھی طرح میش کرنے کے بعد اس طرح سے دکھیں گے پھر میں ڈال دوں گی اس کو چکن والے مسالے میں اس کو اس طرح سے کروں گی میکس میکس کر پھر ڈالوں گی ہاری میتھی سکھی میتھی اس سے بہت اچھی خوش ہو آئے گی آئل بھی اوپر آ جائے گا تھوڑا سا لیسن پورڈر ڈالوں گی نیشنل کا ہے اس سے بہت اچھی خوش ہو آئے گی سرف کر دیں گی اس طرح جناب جی دم دینے کے بعد